بیوی کے مرنے کے بعد اس نے پھر اپنے باپ افانسو کی منت کی کہ اس کی شادی آئینس سے کر دی جائے باپ نے جواب میں آئینس کو محل سے نکال دیا لہٰذا آئینس واپس خانکہ سینٹ کلارہ میں چلی گئی اب پیٹر بڑے دھڑلے سے جا کر خانکہ میں اس کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگا محل کا عائش و عرام اس نے اپنی محبت کی خاطر قربان کر دیا اور باپ کی نافرمانی کر کے آئینس کو مقدم جانا شدید غصے اور صدمے کے باوجود افانسو نے بیٹے سے ملاقات کی اور اس کے سامنے اردگرد کے ممالک کی کئی شہزادیوں کے نام رکھے تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو چنلے جس سے باپ کی سیاسی پوزیشن بھی مستحقم ہو اور وہ بیٹے کی نافرمانی کی زلت کے گڑھے سے بھی نکل سکے مگر مرگے کی ایک ٹانگ پیٹر آئینس سے شادی پر محصر رہا اس کے دونوں بھائی اور بھی زیادہ طاقتوار ہو گئے اور انہوں نے پیٹر جو کیسٹائل کے پچھلے بادشاہ سانچو چہارم کا نباسہ تھا کے ساتھ مل کر سپین کی حکومت کا تختہ اُلٹنے کی سازش کی جو بری طرح ناکام ہو گئی آئینس کے بھائیوں کی زیادتیوں اور پیٹر کی نافرمانی کی وجہ سے عوام سخت بدل ناراض اور غمگین تھے افہانسو کو ایک اور پریشانی لاحق تھی اس کا جائز پوتا فلڈینینڈ جو کانسٹینزا کے بطن سے پیدا ہوا تھا بہت لاغر اور کمزور تھا جبکہ آئینس کے بطن سے پیٹر کے جو چار حرامی اور ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے یعنی تین بیٹے اور ایک بیٹی وہ ہٹے کٹے اور مضبوط تھے مگر دادا جان ان سے سخت نفرت کرتے تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ حرامی پوتے اس کے جائز پوتے کا تخت نہ چھین لیں افہانسو کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ پیٹر کی موت کے بعد جب یہ جائز اور ناجائز بچے تخت کے لیے محاذ آ رہا ہوں گے اس وقت پر تگال سالچوں اور شورچوں کا شکار ہو کر دشمن ملک سپین کی بھیٹ چڑھ جائے گا افہانسو کے عمراء اور دانشور بھی اس صورتحال سے پریشان تھے انہوں نے افہانسو کو مشورہ دیا کہ آئینس کو مروا دو تاکہ پیٹر کی اس سے جان چھوٹ جائے اور اس کے ناجائز بچے اپنے ننیحال تولی دو واپس چلے جائیں بابا جی اس بات سے ڈر گئے کہ وہ ناجائز صحیح تھے تو اس کا خون اور ننے مونے پوتی پوتے اور آئینس ان کی ماں تھی اس کی بجائے اس نے ایک مرتبہ پھر پیٹر کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے سامنے کئی آپشنز رکھے مگر وہ ہر تجویز کو مسترد کر کے آئینس سے شادی پر اڑا رہا سات جنوری تیرہ سو پچپن کو پیٹر یعنی پیڈرو اپنے بال بچوں کو پیچھے چھوڑ کر کچھ دوستوں کے ہمراہ شکار پر چلا گیا افانسو کو اپنے وفادار مشیروں سے اطلاع ملی کہ آئینس سے پیچھا چھوڑانے کا سنہری موقع ہے اور جب ان کا اسرار بڑھا تو افانسو نے تین قاتل آئینس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیئے جن کے نام پیرو، الوارو اور ڈیاگو تھے آخری وقت میں آئینس افانسو کی منت کرتی رہ گئی کہ وہ اسے ان کے پوتوں کی ماں سمجھ کر معاف کر دے کچھ دیر کے لیے اس کا دل پسیجہ بھی اس نے قاتلوں سے یہ چار الفاظ کہے جو دل چاہے کرو اس کی منشاہ یہی تھی کہ اسے چھوڑ دو مگر الفاظ غلط تھے یہ کہتے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اس کے لیے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا لہٰذا قاتلوں نے بڑی بے دردی سے آئینس کو اس کے بچوں اور ملازماؤں کے سامنے زباہ کر دیا آئینس کے قاتل ہونے کے بعد افانسو کو بڑی پچھے مانی ہوئی اسے اب رہ رہ کر اپنے بیٹے کے رد عمل سے خوف محسوس ہو رہا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی محبت اس نے اس سے چھین لیتا کاش وہ ایسا نہ کرتا اور بیٹے کی بات مان لیتا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا واپسی کے بعد جب پیٹر کو اپنی محبت کے انجام کا علم ہوا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا آئینس کے قتل کے بعد تینوں مجرم ملک سے فرار ہو گئے مگر پیٹر اس قتل کو معاف کرنے اور ضبط کرنے والا انسان ہی نہیں تھا اس نے آئینس کے دونوں بھائیوں اور اپنے بہی خانوں اور وفاداروں سے مل کر باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور ملک کو تواہ و برباد کرنا شروع کر دیا آخر افانسو کو ملک بچانے کے لیے میدان میں اترنا پڑا اور باپ بیٹے کے درمیان جنگ شروع ہو گئی مگر ایک باغی شہزادہ اپنے باپ کی طاقتور فوج کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا جس طرح جہانگیر بادشاہ اکبر بادشاہ کے سامنے بغاوت کرنے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا تھا اسی طرح پیڈرو بھی اپنے باپ افانسو کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اس کا مقصد باپ کا تختہ الٹنا نہیں تھا وہ صرف باپ کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور جو اس نے اپنے رد عمل سے ثابت کر دیا ایک سال بعد وہ کچھ تھنڈا ہوا اور اپنی باری اور موقع کا انتظار کرنے لگا اس برحلے پر اس کی ماں بیٹرائیس نے مداخلت کی اور بیٹے کو سمجھا بجھا کر باپ کو معافی دلوا دی اور بیٹے کو محل میں واپس لے آئی مگر بڑھا پہ یعنی اس کی عمر اس وقت 66 برس بڑھا پہ تکلیف دے آزمائشیں پیٹر کا سکینڈل بیٹے کی بغاوت اور شدید درد و غم ان سب چیزوں نے افانسوں کو نچوڑ کر رکھ دیا اور وہ آئینس کے قتل کے صرف دو سال بعد مائی تیرہ سو ستونجہ میں انتقال کر دیا اسے لیزبن کے بڑے گرجا گھار یعنی کیتھڈل میں دفنا دیا گیا اور پیٹر پیڈرو 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 اول کے نام سے تخت دشین ہو گیا بادشاہ بننے کے بعد وہ کافی بدل گیا اس نے کئی قابل قدر انتظامی مالی عدالتی اور مہاشرتی اصلاحات نافذ کی اور کرپچن کا کلا کماکار کے عوام میں اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو بحال کیا تاہم کلرجی یعنی ملائیت اور پاپائیت کو اپنا دشمن بنا لیا اس زمانے میں کیتھولک چرچ کے پوپ اور اس کے نمائندگان کو عوام اور خاص لوگوں کو جاگیریں سرکاری زمینیں خطابات اور مافیاں دینے کا اختیار حاصل تھا یعنی چرچ کے پادریوں کو یہ اختیار حاصل تھا جس کو بعض اوقات حکومت کی مخالفت اور دیگر ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا یعنی پادری یہ نوازشات اور اکرامات اور انعامات حکومت کی مخالفت اور ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتے اور ملائوں کو رشوت دینے پر جیلی اختیار نامیں عام ہو گئے اس کا تدارک کرنے کے لیے پیڈرو نے تیرہ سو اکسٹھ میں ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ایندہ کوئی پاپائی حکم نامہ اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جب تک بادشاہ اس کی تصدیق نہ کر دے اس حکم نے اس کے خلاف پادریوں اور مذہبی اداروں میں آگ بھڑکا دی اسے چرچ کے اختیارات میں مداخلت قرار دے کر پوپ نے مسترد کر دیا اقتدار ملتے ہی پیڈرو نے اپنی محبوبہ آئینس کے قاتلوں کو دنیا بھر میں تلاش کرانا شروع کر دیا ایک فرانس بھاگ گیا تھا پیرو اور الوارو دو مجرم کیسٹائل یعنی سپین میں چھپے ہوئے تھے جہاں اس کے بھانجے پیٹر کی حکومت تھی اس نے کیسٹائل کے دو مجرم جو پرتگال میں پناہ گزین تھے پیٹر کے حوالے کیے اور ان کے بدلے پیرو اور الوارو کا تبادلہ کر لیا اس نے اپنے گماشتے بھیج کر ان کو گھسیٹتے ہوئے لزبن واپس منگوایا اور ان پر باقاعدہ برسر عام مقدمہ چلوا کر سزائے موت دلوائی اور تیرہ سو اکسٹھ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں مہوٹ کے گھار اتار کر ان کے سینے چیر ڈالے اور ان کے دل نکال کر اپنے قدموں میں بسن دیے آئینس کی عزت کی بحالی کے لیے اس نے اعلان کرا دیا کہ اس نے تیرہ سو چنون میں آئینس سے شادی کر لی تھی حالانکہ اس کا نہ کوئی تحرینی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ کسی درباری امیر یا وزیر کو اس کی اس بات کا یقین نہیں تھا مگر کسی کو انکار کی جورت بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ گھنٹے پہلے دو دلوں کو قدموں کے نیچے مسلطہ ہوا دیکھ چکے تھے لہٰذا چپ رہنے اور اس کے آگے سرے اطاعت خم کرنے میں ہی مسئلہ تھی پیڈرو نے قرار دیا کہ آئینس پرتگال کی جائز ملکہ تھی اور پوری قوم کو اسے ملکہ کا درجہ دے کر اس کی اطاعت اور بیت کرنی چاہیے اس نے آئینس کی قبر کھدوا کر اس کی لاش کو نہلایا دھلوایا اسے شاہی لباس پہنایا اور اسے تخت پر بٹھا کر اس کی لاش کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کا حکم دیا جب آپ محبت اس کو کہتے ہیں یعنی لاش کو اس نے تخت پر بٹھا کر لوگوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ کو بوسہ دے کر اس کی بیت کرو اور اس کو اپنی ملکہ مانو پیڈرو نے آئینس کو دوبارہ دفنانے کے لیے الکوبا الالکوباکہ کی شاہی خان کا رائل مناصری آف الکوباکہ کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ اپنی قبر بھی بنوائی اور حکم دیا کہ جب اس کو دفنایا جائے تو اس کا مو آئینس کی طرف اور آئینس کا مو اس کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے اور ان دونوں کی آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے ان کی نظر ایک دوسرے پر پڑے جب آئینس کی لاش کو الکوبا الکوباکہ میں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ایک بہت بڑا جلوس تابوت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ایک ہزار شمہ بردار سپاہی جلوس کے دونوں طرف چل رہے تھے اس کی لاش کو ملٹری بینڈ نے سلامی دی اور پھر اسے دفن کیا گیا جب دس سال حکومت کرنے کے بعد تیرہ سو سٹھ سٹھ میں صرف سیتالیس سال کی عمر میں پیڈرو کا انتقال ہوا تو اسے آئینس کے سامنے الکوباکہ مناسٹری میں دفن کیا دفن کیا گیا زندگی تھی کہ ایک عظیم سزا جان نکلی تو جی بحال ہوا یہ تھی جناب آئینس اور پیڈرو کی داستان غمناک